سب دیکھتے رہے اور دیوانہ نکل گیا سب دیکھتے رہے اور دیوانہ نکل گیا ایک پر میں انڈیا سے مدینہ نکل گیا کلمہ جو سنگ ریزوں نے پرنا شروع کیا ماتے سے پون چہل کے پسینہ نکل گیا یہ تھے جناب راگ مشاہدی صاحب اب آپ کے سامنے مقرر بین ازیر آسمان خطابت کے بدر منیر جناب حضرت علامہ مولانا مزفر رضا صاحب قبلہ مائک پر تشریف لارہے ہیں حضرت کہانے سے پڑھیں استقبال مارے تکبیر سے کیجئے نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت علماء اہل سنت عظمت اسلام کانفرنس منبر رسول پہ جلوہ فرما باباقال علماء اہل سنت دور و نزدیک سے آئے ہوئے تمام احباب اہل سنت السلام علیکم و رحمت اللہ مجمع کے لیے ہے کہ آج کی احلاس کی سمپرستی شہدادہ رسول چمن طیبہ کے فول پیر طریقت غیبر راہ شریعت سیدی مرشدی آقائی آقائی نعمت حضرت علامہ الشاہ حافظ و قاری سید عویس مصطفی واسطی صاحب سجادہ خانقائی آلیہ قادلیہ بنگرام شریف فرما رہے اور ان کی آمد آمد ہو چکی ہے انقریب ممبر رسول پر وہ تشریف فرما ہوں گے ان کے چہرے نور کی زیارت سے ہم اور آپ مشغل ہوں گے تھوڑی دل کے لیے میں آفرات کی خدمت میں حاضر ہوا پیگلِ خلوس و محبت حالی مرتبت حافظ و قاری نور محمد صاحب کی دعوت پر آپ سے ملاقات کا شر فاصل ہوا ممبر رسول پر تشریف فرما قرمائے کرام جو آج ہم پر اپنا کرم فرما رہے ہیں مجھ سے پیشتر بلبلِ باوِ رضا شہر شاہ ترنم مولانا اسرائیل رابع مشاہدی نے آپ کے سامنے ناتِ رسول پڑھ کر کہ آپ کے دلوں کو منور و مجملہ کیا تھوڑی دن کے دیئے فقیر آپ کی خدمت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے جیسا کہ مجھ کو قاری رو رحمہ صاحب ببلہ نے ہم دیا ہے کہ آپ اس موضوع پر خطاب کریں میں کوشش کروں گا کہ جو مجھے وقت ملا ہے میں آپ سے اسی موضوع پر خطاب کروں جیسا کہ آپ چاہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقین والسلاة والسلام على سید المرسلين وعلا آبه وآسحابه أجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اتقوا اللہ واربعون واربعون مع الصادقین آمنت باللہ شدق اللہ مولانا العظیم وشدق رسوله نبیو نبیو الامین ونحن على ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین غوث آدم بمنے پیسر و ساما مددے قبل ایتی مددے قابع ایم مددے آدری یمنا رائے یا غوث آدم میز لم دمز الشیخ احمد رزا قنا قطب عالم میز لم شفاعت کرے حشر میں جو رزا کی سبعہ تیرے کس کو یہ خدرت ملی ہے آئیے آئیے ہمارا عقیدتو محبت کے ساتھ زندہ دلی سے نبی اور آل نبی پر سارا مجموع دائیں والے بائیں والے آگے پیچھے والے سب مل جل کر بائیں اپنی عقیدتو محبت کا اظہار کریں اور اپنے آقا علیہ السلام پر درود و سلام پیش کریں بابا عزی بلند پڑھئے اللہ سل سیدنا و شفینا و مولانا محمد صلو علیہ سلام و سلام علیق یا سیدی یا رسول اللہ دیکھ ایک بات آپ سوئیجیے گا آپ جلسگاہ میں بیٹھے ہیں اور علمائی کرام سے آپ کتاب سننے کے لئے آئے تو بہت صلیقی کے ساتھ میری گفتگو کو آفرات ملائدہ فرمائے اور مجھے آج سب سے بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ میں اس سرزمین پر کتاب کر رہا ہوں جس کو مدینت اولیہ اس مقدس سرزمین پر آپ جس طرف نظر پھائے دیکھیں گے اللہ کے مقدس ولیوں کے گمت اس بات کی شہادت دے رہے ہیں پتہ دیتی ہے شوخی لفش با کی کوئی اس راہ سے گدرا ہوا ہے میں آپ کا زیادہ وقت لے کر بہت کم وقت کوئی آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہو یہ عزبت مصطفا کرنا ہے عزبت مصطفا بات ایک عزبت مصطفا اور عزبت مصطفا جب تک کہ ہمارے دل میں عزبت مصطفا نہ ہوگی ہم عزبت مصطفا کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں محبت سے بور سمجھ اگر ہمیں عزبت سلام سمجھ نہ ہے کہ اسلام کی عزبت کیا ہے تو اس سے پہلے ہمیں عزبت مصطفا سمجھ ہوگی اپنے آقا کی عزبت کو سمجھ نہ ہوگا جب ہم اپنے آقا کی عزبت سمجھ دیں گے تو عزبت اسلام ہمارے خوب آسانی کے ساتھ سمجھ کی اتنا رہا ہوں دونوں ہاتھ سمجھ اٹھائی اور کہیے گا یا رسول اللہ یہ میرے مصطفیٰ کی عزبت کا اس نے اپنے نکا نام لیا اس نے اپنے نبی کی عزبت